اس فیڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مائکروس آف ورڈ میں جب ہم ایک ٹیبل کر لیتے ہیں کامیابی سے تو اب اگر ہم نے اسے موڈیفائی کرنا ہو یا ہم اس میں کوئی چینج لانا چاہتے ہو تو وہاں ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں تو اس کے اندر موڈیفکیشن کے اندر آپ کو ٹیبل کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس کے ڈیزائن سیکشن میں جانا ہے اور وہاں پہ بہت ساری موڈیفکیشن موجود ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ٹیبل کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ٹیبل کے اندر ڈیٹا کو سارٹ کر سکتے ہیں اور آپ ٹیبل کی جو ڈائیمنشنز ہیں ان کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں یعنی نمبر آف روز اور انس کولمز کو میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اور اکثر جو ہے آپ کا جو ٹیبل ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ پیج کے اوپر ہوتا ہے یعنی وہ پہلے پیج پہ بھی ہے دوسرے پیج پہ بھی ہے تیسرے پہ بھی ہے چوتھے پہ بھی ہے تو جو ہمارے پاس سیکنڈ تھرڈ اور فورت پیج ہے وہاں پہ ہیڈنگز جو ہوتی ہیں ٹیبل کے وہ دکھائی نہیں دیتی اس سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ڈیٹا کس بارے میں ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس ہیڈنگز میں نے پہلے پیج پہ رکھی ہیں وہی ہیڈنگز ریپیٹ ہونی چاہیے پیج 2، 3 اور 4 میں اس کے لئے ہم ریپیٹ رو ہیڈنگز کا استعمال کرتے ہیں اور روز اینڈ کولمز کو انسرٹ کرنا اور ٹیبل میں موجود کیسی سیلز کو مرج کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ سیکھیں گے اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ایک اگزمپل لے لیتے ہیں کہ لیٹ سپوس کہ آپ کے پاس یہ ایک ہوتیل ہے اور اس کے اندر جنوری دوہزار سترہ کی جتنی بھی ریزرویشنز ہوئی ہیں وہ سارا ڈیٹا ایک ٹیبل کی شکل میں آپ کو یہاں پہ شو کیا گیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں تھوڑا سے زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹیبل کا ویو بلکل صحیح طور پر دکھائی دے اس کے اندر پہلا کولم کسٹمر کے لاسٹ نیم دوسرا فرسٹ نیم ایمیل اڈریس کنٹری سٹریٹ اڈریس سٹیٹ اور فون نمبر کو ظاہر کر رہا ہے اب یہ ہمارے پاس ہے پیج ون آپ کو پیج ون یہاں پہ سٹیٹس بار میں نظر آئے گا اس کے بعد ٹوٹل پیجز کتنے اس میں آٹھ پیجز ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے پیج ون آف ایٹ اب اگر میں پیج ون سے پیج ٹو میں جاتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹیبل کی جو ہیڈنگز ہیں وہ اب یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہو رہی ہیں مجھے نہیں پیدا چل رہا کہ یہ جو انفرمیشن ہے اس کولم کے اندر وہ کس بارے میں ہے یا اس کولم میں جو انفرمیشن ہے وہ کس بارے میں ہے اسی طرح اگر میں باقی کے پیجز دیکھوں پیج ٹری پیج فور پیج فائف پیج سکس سیون اور ایٹ تمام پیجز میں مجھے رو کی ہیڈنگز پتا نہیں چل رہی اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ یہ جو رو میرے اس ٹیبل ہے اس کے اوپر ہم ڈبل سلیک کرتے ہیں تو اس کا دیکھنے ڈیزائن سیکشن آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اب اگر آپ اس کی جو رو ہے ہمارے پاس جو یہ رو ہے اس کو اگر میں آپ سلیکٹ کرتا ہوں لاس نیم، فرس نیم، ای میل، کنٹری، سٹری ایڈرس، سٹیٹ اور فون نمبر اور یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں لی آؤٹ کے اوپر اور ڈیٹا کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک آپشن آپ کو نظر آرہا ہے ریپیٹ ہیڈر روز اب آپ نے یہ یا آپ نے ہیڈر سلیکٹ کر لیا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اب ہم ذرا چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو باقی پیجز ہیں وہاں پہ یہ ہیڈر کا جو ڈیٹا ہے یہ ریپیٹ ہونا چاہیے دیکھیں اب جیسی میں نے یہاں پہ کلک کیا اب جو دوسرا پیج تھا میرے پاس اس وقت ہم دوسرے پیج میں ہیں وہاں پہ بھی لاس نیم، فرس نیم، ای میل ایڈرس یہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے اسی طرح جو باقی پیجز ہیں وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں میں اگر لاس پیج پہ آتا ہوں تو یہاں پہ لاس نیم، فرس نیم، ای میل ایڈرس کنٹری، سٹریٹ، ایڈرس، سٹیٹ اور فون نمبر آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کتنی آسانی پیدا ہو گئی کہ ہمارے ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے اس میں ہیڈنگز ریپیٹ ہونے سے ہمارا ڈیٹا کی جو ویزیبلیٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہو گئی تو ہمیں ایک چھوٹی سے موڈیفکیشن کی ہے جس سے ہمارا ٹیبل زیادہ بہتر ہو چکا ہے اسی طرح اگر آپ اس ٹیبل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اس کے ڈیزائن سیکشن پہ جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیبل سٹائلز نظر آ رہے ہیں ایکزائم پوائنٹ فیو سے آپ کو کوئی بھی ایک ٹیبل سٹائل کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹیبل کے اوپر اپلائی کرنا ہے اب آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے ماؤس کا کرسر مختلف ٹیبل سٹائلز کی طرف لے کے جانا ہے اور جیسی آپ اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اس میں ٹیبل کا جو سٹائل ہے اس کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا ایسے اس ایکزمپل میں آپ کو نظر آ رہا ہے گریٹ ٹیبل ٹو ایکسینٹ سیکس تو اگر میں اس کو اس کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارے ٹیبل سٹائل اب چینج ہو چکا ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی ایک ٹیبل سٹائل جو ہے وہ آپ سیلٹ کر کے اپنے ٹیبل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹیبل زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے اور اگر آپ اس کو کلیر کرنا چاہیں تو آپ کلیر بھی کر سکتے ہیں میں نے کلیر کر دیا ہے تو جو ٹیبل سٹائل اس کے اوپر اپلائی کیا تھا وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا میں پھر سے اس کے اوپر کلیک کرتا ہوں اور ہم اس میں کوئی اور ٹیبل سٹائل سیلٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک ٹیبل سٹائل اس کے اوپر سیلٹ کر دیا ہے جو کمپلیٹلی اس ٹیبل کے اوپر اپلائی ہو جائے گا اب ٹیبل میں موجود اگر آپ کوئی ڈیٹا ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص ایریا وہاں پر آپ کوئی شیڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس یہ کسٹمر ہے اس کی انفرمیشن مجھے اس کا اڈریس چاہیے تو یہاں پہ میں کلیک کروں گا اور شیڈنگ میں جا کے آپ اس کے اندر کوئی بھی شیڈ اپلائی کر دیں تو جب آپ سکرول کر رہے ہوں گے آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کسٹمر جو تھا اس کا یہ اڈریس تھا اور اس سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اس طرح کہیں پہ بھی کسی بھی ایک حصے میں آپ اس کو سیلٹ کر کے کوئی بھی شیڈنگ آپ اپلائی کرنا چاہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ایک سیل میں کوئی بھی ایک شیڈ اپلائی کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز ہیں جو کہ آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پہ اپنے جو ٹیبل آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر آپ اگر کہیں پہ بھی کوئی نیو رو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ جیسی دیکھیں یہاں پہ میں cursor لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو plus کا sign نظر آ رہا ہے اس کے پر میں click کرتا ہوں تو ایک new row add ہو جاتی ہے اس کے اندر آپ اپنا data enter کر سکتے ہیں اسی طرح اگر میں یا column کی طرف آن تو یہاں پہ بھی مجھے ایک plus کا sign نظر آ رہا ہے اس کے پر میں click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ ایک new column add ہو جائے گا جو کہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو کہیں پہ بھی ٹیبل کے کسی بھی حصے میں آپ نے ایک نیو رو ایڈ کرنی ہو یا ایک نیو کولم ایڈ کرنا ہو تو وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو یہ ٹیبل دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سیلز ہیں جیسے یہاں پہ یہ ایک سیل ہے جہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں اب لیٹ سپوز میرے پاس ایک کسٹمر ہے اس کا تعلق کنٹری اغوانستان سے ہے اور مان لیجئے کہ اس کے پاس یہاں پہ دو نیشنالٹیز ہیں اغوانستان اور کینیڈا کی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کی جو کنٹری ہے اس کا جو سیل ہے اس کو ہم سپلیٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے اس کے اوپر میں رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے سپلیٹ سیل کا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اب آپ یہ آپ سے پوچھے کہ اس سیل کے اندر کتنے کولمز ہونے چاہیے تو ہمیں اس کے اندر کسی ایک ہی کولم جو اس وقت موجود ہے اس کا وہی ایک کولم ہمیں کافی ہے اور نمبر آف روز کتنی ہونے چاہیے یہاں پہ let's suppose میں دو روز کر دیتا ہوں تو اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس سیل کے اندر دو روز بن چکی ہیں ایک افوانستان اور دوسری نیشنالٹی فار اگزمپل اس کے پاس ایک اور کنٹری کی ہے وہ ہم یہاں پہ ایٹ کر دیتے ہیں تو جب بھی اس کسٹمر کی بات آئے گی تو اس کے اندر دو کنٹریز ہوں گی وہ ہمیں دو کنٹریز شو ہوں گی تو اس طرح سے ہم ایک سیل کے اندر انفرمیشن کو split کر سکتے ہیں اس کے اندر number of rows اور number of columns کا اضافہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ضرورت پڑتی ہے کسی بھی ایک table میں باقی اس table design section میں ہم نے table styles کے بارے میں جان لیا اور پھر کچھ table style options ہیں کہ وہ آپ یہاں پہ include رکھنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ ہماری header row ہے یہ ہماری جو main row ہے یہ header row ہے اور یہ ہمارا یہ first column ہے اور یہ ہمارا last column ہے ان دونوں کو یہاں پہ tick کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس banded rows اور banded column کا option ہے banded rows پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے اندر ایک row جو ہوتی ہے وہ complete fill show ہوتی ہے اور اگلی row white show ہو رہی ہے اس طرح کی جو rows ہوتی ہیں ان کو banded rows کہتے ہیں اور اگر میں banded column کر دیتا ہوں تو آپ اس میں دیکھیں کہ ایک column جو ہے وہ completely fill show ہو رہا ہے اس color سے جو کہ ہم نے table style میں چوز کیا تھا اور banded rows اگر ختم کر دوں تو simple یہ banded columns یہاں پہ show ہو رہے ہیں ایک column جو ہے وہ complete color میں show ہو رہا ہے اور ایک column جو ہے وہ complete white color میں show ہو رہا ہے تو یہ بھی اکثر اوقات table style options میں ہم اپنے table کو زیادہ visible بنانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسی design section میں ہمارے پاس یہاں پہ border کی settings موجود ہیں اگر آپ stable میں کہیں پہ border add کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک borders کا section ہے اس کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس different border style ہیں جو کہ آپ choose کر سکتے ہیں اپنے stable کے لیے اور اس کا جو size ہے وہ آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں اور اس کی جو border کی width ہے وہ آپ کو یہاں سے جو اس کے dotted border add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں borders کے اوپر میں click کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس different borders ہیں جو کہ آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں all borders پہ click کروں گا تو جو style آپ نے choose کیا تھا وہ یہاں پہ اس area میں select ہو جائے گا لیکن اگر میں یہاں پہ اس پورے area کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ border add کرتے ہیں کسی بھی طرح سے تو دیکھیں اس پورے area میں یہ ایک خاص border add ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس border painter کا option بھی ہے اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو کسی بھی خاص حصے میں آپ border add کرنا چاہتے ہیں تو بالکل mouse سے آپ drag کر کے add کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ border add ہو گیا اس کا آپ color change کر لیں تو آپ کو از زیادہ واضح طور پہ دکھائی دے گا اب اگر دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اب اسی طرح یہ اور اس کے بعد یہ اور یہ تو table کی یہ information گرد میں نے ایک border add کر دیا ہے جو کہ آپ کو پورے table میں سب سے الگ اور واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے تو یہ کچھ design options تھے جو کہ ہم نے اس کے اندر دیکھے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم نے modification کے اوپر کام کیا ہے کہ microsoft word میں ہم table کی modification کرتے ہیں وہ design اور section میں آکے ہم کس طرح سے اپنے table کو modify کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی